بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پبلک سورس کمیشن لیکچر زوالوجی ارجنل پیپر 2011 ہم انیلیسز کر رہے ہیں تمام ایم سی کیوز کو بکس میں سے سال کر کے یہ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک سالیڈ انیلیسز کے جلیے کہ جو پیپی ایس ای کے پیپر میں زوالوجی میں آتے ہیں وہ کون کون سی بکس میں سے آتے ہیں انیلیسز ہم کر رہے ہیں جی سب سے پہلے ہم اس کے آنسر F.A.C. میں پھر ہم B.A.C. میں اور پھر ہم M.A.C. میں اس میں آنسر ٹھونڈتے ہیں ورمؑ اگروال کی بک میں اکمینز ایولوجی کیمبرز ایولوجی یا سلویہ اس میڈر کی جو ہے یا ریون جانسو کی جو ہے یہ ساری بکس کے اندر ہم اس کا آنسر ٹھونڈتے ہیں اور پھر جس بک میں ملتا ہے وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں یہ اریپن پیپر کا رکشن ہے اور ساتھ میں بل ایک 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 پرس کر دیں تاکہ انیواری ویڈیو سے ان کا نوٹکیشن ڈائریکڈی آپ تک آ سکیں نوبائل کے اندر اور آپ پر ویڈیوز فورا دیکھ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ورسل نمبر 126 ہے وچ کمپاؤنڈ is not directly involved in the process known as translation translation میں کون ساتھ میں سے directly involved نہیں ہوتا تو مسنجر رنے، ڈی ای نی، ڈاسفر رنے اور جی ٹی پی اب اس کو جب سوڈن سے پوچھتے ہیں اس کانسر تو حق سے سوڈٹ یہ کہتے ہیں جی کہ جی ٹی پی جو ہے کیونکہ جی ٹی پی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس میں جب ہم نے اس کانسر ڈھونڈا ہے تو یہ ہمیں مل گیا ہے ایف ایسی کی بک کے اندر جو الگ الگ ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر اس کانسر ہے تو ریبا سامل آرنے بھی ہوتا ہے ٹانسفر آرنے بھی involved ہے مسنجر آرنے بھی involved ہے اسی طرح جو جی ٹی پی ہے اس کا پرابلم تھا بات ہوا ہمجھے سال کیا ہے جو نیچے والا پرگراف ہے آئی لائٹ پورشن آپ جا ایک سکتے ہیں کیا اکھا ہے and a tail is added so that molecule may remain stable ڈیفرن لانگ جنل یہ مسنجر آرنے کی بات ہو رہی ہوتا ہے جو جی ٹی پی ہے یہ بھی involved ہوتا ہے ظاہر ہے مسنجر آرنے کے ساتھ بھی جوڑا ہو گیا تو یہ یہ آنسر میں میرا جی ایف ایسی کی بیالوجی پارٹو چپٹر ٹونٹی میں سے اور ٹاپک ہے اس کا ٹانسلیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسنجر آرنے بھی ہو گیا کسپر آرنے بھی ہو گیا اور جی ٹی پی بھی ہو گیا تو بچتا ہی ہے ڈی این اے تو ہمارا کریکٹ آنسر ہے ڈی این اے دوکھوں نے نوڑ گا لیا ہے جی ایک ایف ایسی سے منسلا ہے ٹونٹی سیون ہے کی ٹمپلیٹ To Make CDNA یہ جو ٹمپلیٹ ہمیوز کرتے ہیں یہ سے کاپی لے گئے ٹھو کیا چیز ہے ڈی این اے ہی مسنجر آرنے پلازمنٹ یا پروب زین یا پرائمر زین تو ایف ایسی کی بک پہ جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ منسلاسل ہے چیپٹر ٹوٹی تیری کے اندر حلی جن طوپک ہے نوڑ گیا عرمات ہے اس دینے ملکولیس کارلڈ کامپلیمینٹی ڈینے اور سی ڈینے تمہارا سٹیٹ فاروکرانسل یہ بن گیا ہم اس درارہ نہیں ہیں اور ہم نے افیسی سے فائنڈ کر لیا بیسے میں 28 ہے بیجہ آتا فالویں انکلوڈ آل ادرس نریس اب اس نیرے جیسے ہیں یہ کافی تف ہوتے ہیں اور اس میں کانسٹل ہوتے ہیں بہت زفر ایسی نئی ٹرمز آجاتی ہیں بیچ میں جو امنے پڑی نہیں ہوتی اگر دیکھیں سن سے پہلے ایک رائیبوزائیم تو رائیبوزائیم کو ہم نے سرچ کیا تو یہ ہمیں مل گیا جی ملن آرل ایزولوجی جو گلاسری ہے اینڈ پہ فیفت اڈیشن کی اس کے اندر ہمیں یہ مل گیا رائیبوزائیم کے آر این اینزائیم ہوتا ہے جی اس کے بعد انزائیم کا ہمیں پتہ ہے کہ بائیو کیمیکل کیٹا لسٹ مطلب کیٹا لسٹ کی کیٹیگری کے اندر انزائیم شامل ہے اسی طرح جو سنٹیٹیز انزائیم ہے وہ بھی ایف ایسی کی بکک اندر ہمیں مل گیا کہ یہ ایک 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 ایجزیسٹ پار ایچ آف ٹونٹی مانیوی سنٹیٹ ہوتا ہے تو دیکھ سوائے ہمیں اس کانسٹر مل چکا ہے تو اب رائیبوزائیم بھی ایک انزائیم ہوا انزائیم خود انزائیم ہوا اور ٹرانسفر آرہنے سنٹیٹیز بھی انزائیم ہوا تو یہ سارے انزائیم مل کس کٹیگری میں آ رہے ہیں کٹیلیسٹ کی کٹیگری میں آ رہے ہیں کٹیلیسٹ کی کٹیگری میں آ رہے ہیں کٹیلیسٹ بڑی ایڈنگ ہے اس کے بعد 29 what does the blood in renal artery contain in comparison with the blood in renal vein اب یہاں بھی comparison اس کا کرنا ہے کہ جو renal artery ہے ہماری اس کے اندر جو blood ہوتا ہے اور جو renal vein واپس آتا ہے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ تھوڑا کنسپچول ہے ذرا غور کرنا ہے پہلا کہتا ہے less carbon dioxide and more urea یعنی چونکہ ڈیلیسٹ بڑی ایڈنگ ہے ڈیلیسٹ بڑی ایڈنگ ہے اس میں اکسیجن زیادہ ہوگی اگر زیادہ ہے تو carbon dioxide ڈیلیسٹ بڑی ایڈنگ ہے اگر less carbon dioxide ہے پہلا اپشن ٹھیک ہوگا اور more urea اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ پہلا اپشن ٹھیک ہے اب باقی جو ہے دوسرے اپشن more carbon dioxide ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ اکسیجنٹر بڑی ایڈنگ ہے اور یہ فرسٹ اپشن ہے یہ کنسیپٹیل گویسٹن ہے اس میں مطلق بھی بگ بک کا یا کوئی ریفرنس ضرور ہی نہیں ہوتا جس میں پر سے کنسیپٹس میں وہ پوچھی جا سکتے ہیں 30 قضر آپ brown fat is due to large number of mitochondria with cytochromes containing اب کونسا اس میں سے element ہے جو ہوتا جس کے وجہ سے brown fat یعنی یہ جو reach کے اندر ہوتی ہے جو پرفانی جانور ہوتے ہیں ان کے اندر یہ special قسم کی fat ہوتی ہے جو ان کو اندر دیا اور explosion پروائیڈ کرتی ہے تو brown fat میں کونسا ایسا element ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر براؤن ہوتا ہے ہم نے سچ کیا اور یہ ہمیں مل گیا جی ملر ہارلے 5th tradition میں پیج 460 کو پر کلر کر لکھا ہوا تھا the brown color of this fat comes from the large number of maducandia with their iron containing cytochromes کس کا اندلب ہوا کہ مارا آنس ہے یہاں دینا iron question number 31 ہے the amount of lactation muscle increases when they are lacking in کیا چیز ہے جو کم ہو تو lactic acid common sense ہے پیادر جی کے students کیلئے کہ وہ oxygen ہی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو solid proof کیلئے جب سرچ کیا تو یہ ہمیں FSC کے اندر مل گیا chapter 16 کے اندر لڑا جی فارپسٹل contraction یہاں لکھا ہوا ہے sometime during oxygen deficiency anaerobic breakdown will goes into lactic acid تو ہمارا straight forward answer which part of brain detects temperature changes اب یہ solid fact ہے اور یہ solid fact بڑی مشکلوں سے ملتی ہے اگر آپ اس کو آم نہیں سرچ کرتے ہیں وہ کہ ڈیل سارے mix answer آپ کو مل جاتے ہیں آپ نے اس کو بک میں سرچ کیا state forward ہمیں FSC کی بک میں اس کہاں سے مل گیا chapter 17 کے اندر topic brain اور وہ کہتے ہیں hypothalamus اس کے بعد 33 ہے ہے ہمارا کہ as a result of glycolysis in a cell glucose is converted into glycogen glucose glycogen into glucose glucose into pyruvic acid کیا ہے سرچ کیا ہے بک کے اندر state forwarder میں FSC کی بک میں یہ مل گیا chapter 11 topics aspiration پارٹو ایتنگ پارٹو ایتنگ گلوکوز ملکوز 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 گلوکوز کیا ہے گلوکوز into pyruvic acid 34 ہے during which stage in cardiac cycle are the semi-lumar valves check اب semi-lumar valves جس کو پتا ہوگا وہ یہ solve کر سکتا ہے semi-lumar valves کو bike-speed or tri-speed valve سے mix نہیں کرنا اب جب ہم نے اس کا straight forward answer سرچ کیا تو یہ بھی FSC کے اندر concept میں مل گیا یہ highlight portion اگر آپ جائے سکتے ہیں part 1 chapter 14 کے اندر ventricular systole ends مطلب ventricular end ہو جاتا ہے systole systole diastole and ventricle relax at the same time semi-lumar valves at the base of pulmonary artery and iota closed simultaneous state forward answer یہ بھی آپ یہاں دیکھیں directly اس نے ventricular diastole کا word نہیں لکھا ہوا لیکن concept چونکہ ہے that's why correct answer is ventricular diastole اس کے بعد 35 ہے کہ how many ATP molecules are used in preparatory phase of glycolysis تو glycolysis میں کتنے use ہوتے ہیں FSC میں research کیا part 1 chapter 11 میں ہمیں مل گیا answer یا جو preparatory phase ہے glycolysis کی اس میں ATP کے دو molecules use ہو رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے at the end 4 molecules ہمیں مل جاتے ہیں ATP کے دو ہم نے دیئے تھے چار مل کے منافعہ کتنا ہوا نہیں دو کا اس لیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ glycolysis میں کتنے ATP produce ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے 2 نہ کے 4 تو correct answer مارا ہوا جہاں دو دو molecules ATP کو use ہوتے ہیں 36 ATP is common to both avian and mammalian development دونوں میں کیا چیز کا آمن ہے اب یہ conceptual type اور overview type question اس کو ہم نے FSE میں ڈھونڈا ہم نے میرر ہارلے میں ڈھونڈا ہم نے اس کو چاند میں ڈھونڈا یہ ہمیں کہیں نہیں ملا اور آخر میں جا گئی ہمیں ملا اور اس میں دو جنگوں پہ اس چیزوں کو ساری سرچ کر کے پڑھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے آپ کے لئے کیا اب یہ دیکھئے اوپر پر اقرام لکھا ہوا ہے highlight کیا ہوا دیچے بھی highlight دونوں highlight کو دیکھیں ہمیں primitive streak ہی بنا رہے ہیں birds بھی اور memories بھی اس لئے state for out جو ہمارا آنسر یہاں بھی بنے گا وہ ہے primitive streak anoderm give rise to anoderm سے کیا بنتا ہے یہ بھی سمکل سا ایک concept ہے اگر آپ ڈالوجی کے سٹوڈن ہیں یہ FSE کے اندر میں مل گیا تھا endoderm form the lining up digestive tract and grains ڈیجیسٹیو سسٹم کے ساتھ لیور یہ بھی ڈیجیسٹیو سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس لئے یہ بھی endoderm سے ہی منتا ہے FSE biology part 1 chapter 10 میں topic ہے ڈیبو بلاسٹک انٹیپنوکٹی کارلزیشن endoderm اس کے بعد 38 ڈیجیسٹیو اس کوسٹن میں ہمیں بہت زیادہ خواہ ہے کیونکہ یہ ہمیں نہ تو ملے FSE کے اندر نہ ہمیں ملے حالے کے اندر نہ ہمیں ملے اس چاند کی اندر اور یہ بڑی مشکلوں سے ڈونڈ ڈانڈ کے ہم نے یہ نکالا تو ہمیں بتا چلا کہ یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ straight forward same question same option کے ساتھ دیا ہوا ہے جو case paper میں آیا لیکن جب ہم نے اس ویب سائٹ کی ڈیٹ کو چیک کیا تو ہمیں پکڑایا کہ یہ تو 2012 میں اپلوڈ ہوا تھا ویب سائٹ والوں نے پیپر میں سے امسی کو پکڑا اور یہاں اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کیا لیکن ہے وہ same state forward اس کے بعد امسی جب ہم نے کی تھی تو اس میں ہمیں فیزیالوجی کے پیچر میں ایک نورس دیئے ان نورس کو جب میں سرچ کیا تو وہاں سے مجھے یہ چیز مل گئی مجھے یہ نورس کس بک سے بنے ہوئے تھے کس بک سے اس میں یہ جو انڈلائن ہوا ریڈ والا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کارٹیکس کے سیلز ہیں وہ ویزرڈرم سے بنتے ہیں اور جو مدولا کے سیلز ہیں وہ ایکٹرڈرم سے بنتے ہیں تو یہ آپ نے رکھ لینا ہے جو کارٹیکس ہے وہ ویزرڈرم ہے اور جو مدولا ہے وہ ایکٹرڈرم ہے تو یہاں پہ چونکہ دونوں پارٹس آجاتے ہیں پورے کے لینڈ کے اندر میں تو لب ہی ہوتا ہے کارٹیکس بھی ہوتا ہے لہذا دونوں آئیں گے ایکٹرڈرم مزرڈرم بڑا ٹیکنکل ایمسی گروہ ہے اس کا ہمیں یاد رکھنے 39 کہتا ہے تھی ہینسن نوڈ ان چک ایمریو اس اکیولینٹ 2 اینل اپننگ ایٹری اپور درسل لپا اب یہ ایف ایسی میں سرچ کیا ہمیں تو ہمیں ملا گی کہ اینسن نوڈ دارسل ملترڈرم فارم اینڈ ایس ارگنائز انٹو سومائٹس اسی جانا کہ ملتی جو سکچرس جو ہیں وہ اس سے بنتی ہیں نوڈ سے پھر دوسرے پیج بھی ہمیں ملا کہ دیٹ اپ ٹو ایمریو یعنی یہ جو سائنس ٹینس پیمن انہوں نے یہ جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا ایمفیبینز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دارسل لپ ہے بلاسٹرپور کا اس سے آگے بنتی ہیں نوڈو کارڈ اور فمائٹس اس کا مطلب ہے ایمفیبینز میں اور ماملز کے اندر یہ چیز جو سیم ہے وہ یہ پلکل یہ ہی ہے ادھر بلاسٹرپور ہے ایمفیبین بلاسٹرپور اور یہاں پہ پھر کیا ہے یہ اینسن نوڈ ہے اس لیے اس کا جو دارسل لپ آف ایمفیبین بلاسٹرپور پریکٹ آنسر 40 ہے جی اینڈو میٹریل بلیکڈاؤن اگرز ڈیو ٹو ڈگریز آف اب کونسے ہارمونز ہیں جن میں کمی ہو جائے تو اینڈو میٹریل جو ہے وہ ڈگریز ہوتی ہے اور وہ مینسس یا مینسلیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے فیمیلز کے اندر ہم نے سچ کیا تو ہمیں یہ مل گیا جی ڈائریکٹ اے پہ سی پارٹ و جی اپریٹین کے اندر فیمیل ریپورٹر سائیکل کے اندر اوپر ہائیلائٹس ہیں وہ دیکھیں آج سے پڑھے اسٹروجن ہارمون پرسکت کے اندر اوپر کام ہوگی تو اوپر اے پرسکت کے اندر اوپریٹیو کو یہ بڑھا تھے ہیں اور پانچمہ نیچے پرسکت دوسری آئیلائٹ کہتا ہے یہ فردریزیشن تک کرتا ہے پروزیزیشن دینست سپوٹنگ ایفیکٹ یہ دونوں جو ہیں ان کا ایفیکٹ پڑھتا ہے لہٰذا ان دونوں کی کارسٹریشن ہے اگر کام ہوگی تو اس سے اندر اوپریٹیو ہوتی ہے لہویے ماں بدلا ہے کہ اعمل یہ چاہیے ہوں فسی کے اندر چپٹر سیمٹین نٹابک ٹیسٹیز کے اندر تو یہ میں مل گیا کہ یہ لڈنائزنگ ہارمون کو بھی روکتا ہے اور میرس کنڈی کریکٹر بھی بتا کرتا ہے اور سیکس ڈرائب کو بھی یہ بڑھاتا ہے جو سپرم پروڈکشن ہے اس کو بھی یہ نحنس کرتا ہے تو پروڈکشن کو کرتا ہے لیکن مچوریشن کو نہیں کرتا that's why میں ہمارا جو کریکٹ آکشن بنے گا وہ ہوگا ایڈز سپرم مچوریشن یہ نہیں ہے باقی تینوں ہے کیونکہ ہم نے نہیں مالا بتانے 42 ہے کہ the process by which our tissue causes another tissue to differentiate یعنی ایک tissue نے دوسرے tissue کو بھی signal بہی دیا کہ تم بھی آپ differentiate start کر دو اس پروڈکشن کو کیا کرتے ہیں directly ہم نے سرچ کیا سپیمن کے جو experiments ہیں بریونک اندکشن topic FSE کے اندر چپٹر نائنٹین وہاں سے یہ مل گیا پورے کے پورا definition ہی تو یہ تھا اندکشن سمپل ویسے بھی conceptual word ہے induce اور نہ ہی دوسری ہوگا پر 43 ہے جی کی تارکانٹی رون ڈیویلپس ان ٹو اب یہ بڑا مزیکہ ہے کہ اس کو جب ہم نے سرچ کیا تو یہ ہمیں کیمپل کی جو بیلو جی کی بک ہے اس میں ایک چپٹر کی ایکسرسائز میں same to same یہی ورڈنگ یہی option ہمیں مل گیا لیکن آخری جو تھی وہ چینگ تھی اس لیے ہم نے یہاں آپ سے شیئر نہیں کی ہے لیکن آرکانٹی رون جو ہے جو جب ہم نے ملر ہارلے میں سرچ کی گلاسری کے اندر چپنشن تو وہاں سے ہمیں مل گیا آرکانٹی رون کیا ہے کہ ایم رہا رہا ہے کہ دیجیسٹیو ٹریک ہے دیجیسٹیو ٹریک ہے دیجیسٹیو ٹریک ہے تو اس لیے ہمارا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ ہوگا دیجیسٹیو ٹریک اس کے بعد آجی 44 پہ ان ورٹی بریٹس تا یوک ان ایکس کے سیمتیسائز ان اگین وری ٹیکنیکل کوسٹین ہے یہ تو پتہ ہے کہ یوک انڈے کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ یوک بنتی کس جگہ پہ ہے تو اس کو جب ہم نے سرچ کیا ہے تو یہ ہمیں ملا ہے جی ہکمین زوالو جی کے اندر سامنٹین دنیشن اس کا پیج 141 پہ لکھا ہوا ہے باقی کسی بھوک میں نہیں تھا یوک میں بھی سنتیسائز ویڈن این ایک فرام رابتریل سپلائیڈ بائی سراؤننگ والیکل سیلز اور پرفارم دیور پروٹین ان لپیٹس میگ منفیکچرڈ اندر لیور ان ٹرانسفرڈ اس کا مطلب جی ہے کہ جو یوک ہے وہ بنتی کہاں پہ ہے لیور کے اندر بنتی ہے اور پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کر ایگز تک پہنچتی ہے اور پھر وہاں پہ سٹور ہوتی ہے 45 ایگز which are the following drugs is responsible for reduction آپ لے دیتا ہے اس کوسٹن میں ہمیں کافی پریشان بھی کیا یہ جو ڈرگ ہے کون سا ہے جو reduction in level reduction in level کا مطلب ہے کہ دو بازوں تو ایک بازوں نہیں ہوگا دو ٹانگیں تو ایک ٹانگ نہیں ہوگی تو ایسا کون سا کیمیکل ہے یا ڈرگ ہے جو اس طرح کے ڈرگ کرتا ہے تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ ٹیٹا سا کریں چونکہ ایک ہنڈی ورڈی ہے وہ نہیں ہے میریجوانا ایک نشاب چیز ہے شیش وغیرہ وہ بھی نہیں ہے اسپرین جو ہے یہ بھی ہم دو اس بات میں لیتے ہیں یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تینوں جب نہیں ہے تو پھر دوسرا ہے ثلڈومائیڈ ثلڈومائیڈ ہی ہوگا پھر اس کو جب ہم نے پہلے تو ریجیکشن میتھڈ سے ہی سال کر لیا تھا لیکن جب پھر ہم نے سپیسیفک ورڈ کو سرچ کیا تو یہ ہمیں مل گیا کیا میں پہلے جی کے اندر ایک ایک ایکسرسائز میں جو فردر تو دو کوسٹن سے ان کے اندر ہی ایک ورسی تین مشن دی ہوتی کہ 50 years ago پرمنٹ ویمن ورسکرائب ثلڈومائیڈ پار منٹرین مورننگ سکنیس گیو برد چیلٹن وید برد ایفیٹس تو اس کا لنک ہمیں بکس میں سے مل گیا ثلڈومائیڈ کا تو یہ اب آپ یال رکھیں کہ جب ثلڈومائیڈ کا ورڈ آئے گا تو اس کا لوقہ یہ برد ایفیکٹ اور برد ایفیکٹ لیمز سے ریلیٹیڈ ہوں گے تو گریکٹ آنسر مانا ہو گئی ثلڈومائیڈ 46 سے میں چاہتا فالوئنگ کے ایکسر نید مسکولینیزیشن آف فیمیلز فیمیلز کے دل مسکولینیزیشن دکھون انسائٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹ آنسر کی ایکسی بات کوئی نہیں ملا میں اندر ہارلے میں جائے میں مل گیا بی ایسی میں فیفٹ اٹیشن گلاس لی کے اندر ڈیفیٹس انڈوڈن کی لکھی ہو تھی اینی سبسٹانس that contribute to مسکولینیزیشن سچ از ہارمون تیسٹو سٹیرون مینکہ یہ انڈوڈڈن ہے تو ہمارا جہاں پہ کریکٹ آنسر من گیا انڈوڈن سٹیٹ فرمیشن اس کے بعد فولی کے سر دیفیشنسی is believed تو بھی میجر کہا تھا what class of malformation فولی کے سر کی کمی سے کیا گیا ہوتا جی ٹرائس ہونیز ہو سی ہے نورل تیوب دیفیکٹس پولیپریٹی یا دوپلیکیشن ہم نے سرچ کیا کافی بکس کے اندر لیکن ہمیں یہ ملا جاگے Campbell کے اندر پہ 900 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے دو چیزیاں لگ لگ جگہ پہ لکھا ہوں اوپر دیکھیں کہتے ہیں researcher discovered that children born to women of low socio-economic speakers were more likely to have neural tube defects اور اس کا جواب دیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دیفیکٹ کی سواجہ سے تھا in other studies he obtained evidence that folic acid was the specific vitamin responsible یعنی folic acid کی واجہ سے یہ جو نورل تیوب دیفیکٹس ہیں یہ آتے ہیں تو مانا آنسر ہوا کہ نورل تیوب دیفیکٹس اس کے بعد 48 cataract blindness microspher چھوڑا چھوٹی کوپڑی different defines اور یہاں بھی ڈیفنیس دیکھنا تھا and heart defects are common infants if mothers are exposed to which teratogenic agents teratogenic agents کیا ہوتے ہیں جی ایسے کوئی بھی agent جو birth defect پیدا کرتے ہوں کوئی بھی agent چاہے chemical لاؤں چاہے وہ gases chاہے radiation whatever viruses ہوتے ہیں جو birth defect پیدا کرتے ہیں تو first trimester of pregnancy میں اگر women یہ کون سا لے لیتی ہے یا اس کا effect ہو جاتا ہے تو اس سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ایک ڈی نی 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 ہم نے اس کو کافی سچ کیا جی ایک بی سی میلے کے لیے جا کے ہمیں ملا ایک عجیب وگری نئی بک کے اندر بیالا جی بائی سی میڈر ٹین یہ وہ بک ہے جو ایچ سی کے اندر سلی مل گیا کہتا ہے پیتھوژین سچ آج وائرس ایس رو بیالا تو اس میں دیکھ رو بیالا تردیشن بھی آگئی ڈیونیس بھی آگئی ڈیونیس 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 بھی آگئی ڈیونیس 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 گیا سیلوی آس تو یہ رو بیالا وائرس جو ہے وہ یہ سارے کون بہ سکتا ہے اگر وہ انفیکٹ ہو جائے تو 49 در فالوی is safest anticoagulant for fetus فیتس کے لیے safest anticoagulant کون سا ہو سکتا ہے warfarin adults کو دیا جاتا ہے یہ بھی anticoagulant ہے apparent natural coagulant باری پلات میں پا جاتا ہے اور NH2 4 جو ہے یہ بھی anticoagulant ہی الہمہ یوز کرتے ہیں اس کو بلڈ سیمپل بغا کے لیے تو آپ نے سرچ کیا تو ہمیں اس کا clue چھوٹا سا مل گیا فیسی بک کے اندر پار 1 چیپٹر 14 میں کہتا ہے بیسر فیل پروڈیوس اپیران آسف سام تیار انہیبیت بلڈ بلڈ آٹنگ کو روکتا ہے بلڈ 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 یہاں پسن یہ ہے کہ فیٹس کو کون سا دینا ہے تو ہم فیٹس کو وہ چیز دیتے ہیں جو انتہائی نیچرل ہوتی ہے جس کے سائیڈ ایفیٹس بلکل مینیمم ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں یا فیٹس ہیں وہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں early age کے اوپر اس لیے جو correct یا best option یہاں بنتا ہے that is hip parent اس کے بعد آسٹ 50 adrenal medulla is the derivative of ایکٹر ڈرم سے میرے دونوں سے بنتا ہے ایکٹر ڈرم میزو درم صرف جو medulla ہے وہ کس سے بنتا ہے وہ بنتا ہے ایکٹر ڈرم سے یاد رکھنا تھا یہ ہوگی جی پارٹ 3 کے اندر 51 سے لے 75 تک سارے جو ڈسکس کریں کے اور ultimately end پہ ساری جو بکس ہیں وہ کمبائن کر کے ایک کلپ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی بکس ہیں جو بیسٹ ہیں پی پی سی زوالو جی کی بکس